اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن میں لگر پر سپیشل کشنا کچھ ضرور بنتا ہے تو آج میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آثنٹک سی اور سیمپلیفائیٹ کابلی پلاو کی ریسپی شیئر کی جائے کیونکہ یہ ریسپی تھوڑی سی مشکل لوگوں کو لگتی ہے تو میں نے اس کو بہت ہی مزیدار سیمپلیفائیٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ریسپی جو ہے وہ آثنٹک بھی ہے کابلی پلاو بیسیکلی سب کو پتا ہے یہ افغانی ڈش ہے اور افغان اس کو بہت زیادہ احتمام سے بناتے ہیں تو یہ انہی کی ریسپی ہے اور آثنٹک اس لئے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مطلب میرے گھر سے بنتی ہے میرے گھر میں بابی جو ہے وہ آبان ہے تو افغانستان سے ریلیٹ کرتی ہیں تو یہ ان کی بھی ریسپی ہے بٹ میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور جو کہ آسان ہو اٹ اٹائم وہ آسان بھی ہو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے علاوہ آج کل ایک ڈراما بھی بہت زیادہ top of the trend چل رہا ہے کابلی پلاو کے نام سے اور اس میں جو ڈرامے کی شروعات ہوتی ہیں وہ بھی کابلی پلاو سے ہوتی ہیں تو چلے ہم آج اس trend کا حصہ بنتے ہیں اور ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ریسپی وہی ہے اس میں بیسیکلی صرف جاتے ہیں آئل نمک اور زیرا اور بڑی علاچی اس کے علاوہ اس میں اور کوئی spices نہیں جاتے تو سب سے پہلے نہ کوئی ادرک نہ کوئی لیسن جسٹ ہم نے آئل لیا ہے اس میں نمک میں جو میرا طریقہ ہے پہلے سے ڈال لیتی ہوں تاکہ پیاس اچھے سے اپنا کلر بنائے اور وہ کرسپی بھی ہو میں نے اس میں دو میڈیم پیاس کاٹی ہیں اور اس کو ہم اچھے سے گوللن براؤن ہونے تک بنائیں گے جب تک یہ براؤن ہوتی ہے تو تب تک ہم اس کے لیے تھوڑا سا زیرا دو بڑی علاچی دارچینی اس کے علاوہ کچھ لونگے جو ہیں وہ گرائنڈ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی جائفل جویتری اس قسم کی چیزیں نہیں جاتی آپ یہ مائن میں رکھ لیں اس میں کوئی لیسن نہیں جائے گا اس میں صرف یخنی اور پلاو کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو اس کے لیے گاجرے بنتی ہیں اچھا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو کابلی پلاو بناتے ہیں وہ اس کا چینی کا شیرہ وغیرہ بنا کے اس میں ڈالتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا گاجرے خود پر خود میٹی ہوتی ہیں اس کا میٹا بن اس میں آ جاتا ہے چینی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے جو آتنٹک ریسپی ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں جب آج میری اچھے سے براؤن ہو گئی ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی کلر کے ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ایک کلو تک گوش بڑا گوش ڈال دی ہوں گوش کی جو پیسز ہیں وہ میں نے ریسپی میں شیئر کیے ہیں آپ کو دکھائے بھی ہیں وہ تھوڑے بڑے ہونے چاہیے اب اس پیاز اور جو آئل ہے اس میں ہم نے گوش کو آٹھ سے دس منٹ تک اچھے سے بون لینا ہے تاکہ جو گوش کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور گوش کا جب کلر اس طریقے سے چینج ہو جائے تو آپ نے اس کو پھر سے چھوڑ دینا ہے اب اس پہ ہم نمک ڈالیں گے کونٹیٹی ہر چیز کی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے میں صرف آپ کے ساتھ ڈریکشن شیئر کر رہی ہوں اور پھر جو مسالہ ہم نے گرائنڈ کیا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو دو منٹ تک مزید پھون لینا ہے نمک حضب ضرورت ہے ویسے میں کونٹیٹی مینشن کر دوں گی لیکن پھر بھی آپ نے حضبے ضرورت ڈالنا ہے یا جو آپ کا ٹیسٹ ہو جب گوش اچھے سے آئیل چھوڑ دے تو ہم میں نے اس میں جب یک کلو گوش ہے تو تقریباً چیزے سات گلاس تک میں نے پانی ڈالا ہے کونٹیٹیٹیٹھے میں میں اس کو بنا رہی ہوں ایسے تو یہ دو گھنٹے تک آگ کے بکتا ہے لیکن اب جب ہمیں سہولتے ہیں تو ہم کوکر میں کیوں نہ اس کو بنائے پچیس منٹ تک میں نے اس کو پکانا ہے بڑا گوش اور اتنا بہت پکانا ہے کہ یہ نرم ہو جائے لیکن اس کی جو شیپ ہے گوش کی پیسیس کی وہ فراب نہ ہو دوسری طرف میں نے ایک ساس پین یا فرائنگ پین لیا ہے اس میں میں نے جو ہے میوے اور جو گاجرے ہوتی ہے وہ میں نے فرائی کرنی ہے میوے تب تک میں نے فرائی کرنے ہے جب تک کہ وہ اچھے سے پھول نہ جائے یہ بہت ہی سمپلیفائیڈ ایک ریسپی ہے اور آثینٹک میں بار بار اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہی کابلی پلاو اسی شیپ میں بنتا ہے جو آبانی ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں جس رامی کی میں بات کر رہی ہوں اس میں شروع میں کابلی پلاو بنتا ہے اس وجہ سے یہ جو کابلی پلاو ہے ٹاپ آف کی ٹرینڈ ہو گیا ہے تو جب ٹرینڈ ہوتا ہے تو کیوں نہ میں بھی اس ٹرینڈ کا حصہ بن جاؤ آخر کو ہم نے بھی تو وائرل ہونا ہے جب میوے اچھے سے پھول جائیں تو پھر اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو گاجر ہوتی ہے وہ کابلی پلاو کی گاجروں کی اپنی ایک شیپ ہوتی ہے کٹی ہوئی اگر آپ گھر پہ اس طرح سے نہیں کٹ سکتے تو بازار سے یہ تیار مل جاتی ہے میں نے بھی تیار لی ہے اس کو آپ نے تقریباً میں نے آدھا کلو تک گاجر لی ہے اس قسم کی کٹی ہوئی اور وہ میں آئل میں فرائی کر رہی ہوں اس دوران یہ بات یاد رکھیں کہ کسی قسم کی شیرے کی ضرورت نہیں ہوتی جو لوگ چینی کا شیرہ بناتے ہیں اور اس پر ڈال دیتے ہیں گاجریں میٹی ہوتی ہیں اس سے خود و خود اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میٹا ہو جاتا ہے گاجروں کو تقریباً ہم نے پانچ منٹ تک پکانا ہے تاکہ بچے سے نہ رم ہو جائے پھر اس کو ہم دم پر بھی رکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ تھوڑی سی ٹینڈر ہو جاتی ہیں لیکن پرے سے پکا کے رکھنا ضروری ہوتا ہے اس دوران مجھے بادام چیننے بڑے مشکل لگتے ہیں لیکن میں نے کوشش کر لی تھی میں نے چین لیے تھی تو گاجروں کے بعد میں نے بادام بھی تھوڑے سے فرائی کر لیے تھے اور میں نے اس آئیل میں پانی بھی نہیں ڈالا بس اس کو آئیل میں ہی ہلکی آنچ پیس کو فرائی کیا ہے یخنی ہماری پک چکی ہے اور گوشش جو ہے وچے سے نرم ہو گیا ہے تو اب باری آدھی ہے چاولوں کی میں نے ایک کلو چاول دو گھنٹے پہلے بگو کے رکھے تھے اس طرح سے جب اس کا کلر سفید ہو جائے تو اٹھ مینز آپ کے جو چاول ہیں وہ اچھے سے بگو چکے ہیں اس کے بعد میں نے جو یخنی ہمارے پاس گوشش کی تھی اسی میں ڈریکٹ میں نے چاول ڈال دیئے ہیں اور بس اس کو اس میں اچھے سے مکس کر لینا ہے نمک میں نے چیک کر لیا تھا تو ہماری یخنی میں نمک برابر تھا تو اس لئے میں نے اور نمک نہیں ڈالا آپ چیک کر لیں اگر کم ہے تو آپ اس میں مزید ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو زیرہ وغیرہ میں نے گرائنڈ کیا تھا اسے تھوڑا سا میں نے بچا کے رکھا تھا وہ میں نے اس پر اوپر سے اس طرح سے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو نورمل آنچ پر پکانے کے لئے رکھ دیں گے جب تک اس کا پانی اچھے سے ناکش ہو جائے لیکن تھوڑا سا پانی اپنے رہنے دینا ہے تاکہ دم جب لگے تو آپ کے جو چاول ہیں وہ لگے نا یہ دیکھیں چاول اتنے مزیدار سے کھلے کھلے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب آپ کے چاول پہلے بھگوئے ہوتے ہیں دو گھنٹا اٹلیس دو گھنٹا پہلے اور اب اس پہ ہم جو ہم نے میوہ اور کاجر اور بادام فرائی کیے تھے وہ ہم نے اس پہ ٹاپ کر لینا ہے ٹاپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پچیس منٹ تک دم پہ رکھ دینا ہے دم کرتے وقت تو آپ ضرور نیچے رکھیں تاکہ آپ کے چاول نیچے لگے نا اور بس یہ دم ہو کے تیار ہو چکے ہیں اس کو سرب کرتے ہیں اور اس دورانے سے اتنی مزیدار اور لذیذ خوشکو آ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ خود اپنے گھر پہ ٹرائے کر لیجئے اب تو میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اس کی آسان اور سمپلیفائیڈ ریسپی شیئر کی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے سپیشلی فور بگنرز لیکن بعض لوگوں کو یہ کام بہت مشکل لگتا ہے قابلی پلاؤ کی میں نے سنا تھا بہت سے لوگوں سے کہ یہ بہت مشکل کام ہے تو یہ ان کے لیے ہے کہ بہت ہی آسان اور آف کورس آتنٹک ریسپی ہے تو آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں مجھے فیڈبیک دینا نہ بولیے گا انشاءاللہ میں ایک اور اچھی سی آسان سی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کیلئے مجھے اجازت اللہ حافظ